اسلام علیکم امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے خید بیت میں حاضر ہوں ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میرا نام محمد فیضا یوٹیوب چینل آئیس ایس ای ٹیکنیکر فرنڈز آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے ریفیجیلیٹر کے سیکشن پائی پر آئیس کا ریزن تو اس کا ریزن یعنی اس کا فالٹ کیا ہوتا ہے اور کون سے فالٹ ہوتے جس کی وجہ سے وہ ہمارے سیکشن کے پائی پر آئیس آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا تو آپ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویلکم بیک فرنڈز آپ دے سکتے ہیں اپنی سیکرین پر کہ یہ جو ریفیجیلیٹر ہے اس کے سیکشن کے پائی کے اوپر کتنی زیادہ آئیس آئی ہوئی ہے تو جو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آئیس آنے کے ریزن ہوتے ہیں وہ تین سے چار ہوتے ہیں تو نمبر ون جو ہمارا فارٹ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ریفیجیلیٹر ریپیئر ہوئی ہے یعنی اس کے اندر گیس چارج کی ہوئی ہے کسی ٹیکنیشن نے تو اگر اس کے اندر گیس زیادہ چارج ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو سیکشن کا پائی پر فریج کا اس کے اوپر آئیس آ سکتی ہے تو نمبر دو جو فارٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تھرمو سیٹ کی سیٹنگ کو چھی رہا ہے یعنی اگر اس کی تھرمو سیٹ سیٹنگ کو آپ نے نمبر سات یعنی فل کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری ریفیجیلیٹر کا کمپریسر ہے جو وہ آٹو نہیں ہو رہا ہے اور آٹو نہ ہونے کی وجہ سے وہ لگاتر چلی جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے سیکشن کے پائی کے اوپر آئیس آنے کا ریزن ہو سکتا ہے اور جو نمبر تین فارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ریفیجیلیٹر کا وہ آپ نے نمبر ون پر رکھا ہوا ہے تو وہ پھر بھی نہیں آٹو ہو رہی پھر بھی اس کا کمپریسر جو ہے وہ لگاتر چلی جا رہے ہیں تو اس کا فارٹ یہ ہے کہ ہمارا جو تھرمو سیٹر وہ خراب ہے وہ جو ہے وہ ہمارے کمپریسر کو آٹو نہیں کروا رہا ہے یعنی وہ آٹو آن آف نہیں کروا رہا ہے جس کی وجہ سے کمپریسر لگاتر چلی جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو ریفیجیلیٹر کا سیکشن کا پائی پہ اس کے اوپر آئیس آ سکتی ہے فالٹ نمبر چار جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو ریفیجیریٹر کی دروازے واری گیس کیٹ ہٹتے ہیں یعنی جو ربر ہوتی ہے اگر اس کی سیل دوز ہویا یا وہ کئی سے پھٹ جائے یا زیادہ تر وہ کانر سے خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو دروازہ وہ اچھے طریقے سے پریس نہیں ہو رہا یعنی باندھ نہیں ہو رہا تو ہماری جو ریفیجیریٹر کی کولنگ ہے وہ نیچے والے حصے سے جو وہ باہر نکل رہی ہے جب کولنگ ہماری ضائع ہو جائے گی باہر نکلے گی تو ہمارا جو تیمپریچر ہے فریج کا وہ لو نہیں ہوگا اگر تیمپریچر لو نہیں ہوگا تو کمپریسر جو ہے وہ یقین ان آٹومیٹک نہیں ہوگا یعنی آٹو نہیں ہوگا تو جس کی وجہ سے ہمارا جو لگاتار کمپریسر چلتا رہے گا اس سیکشن کے پائی پی اوپر آئیسان آئے گی تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی اور یہ تین چارچ فارٹ ہے جو اس کی وجہ سے ہمارا سیکشن کے پائی کے اوپر آئیسان آتی ہے تو اگر امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے گئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دے تاکہ آپ کو میری ہر نیا انٹرسٹنگ ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے اب مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو ملتا ہوں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ